اللہ علاقہ اللہ حال وعوذ باللہ من حال احل النار عوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عوذ برب الفلک من شر ما خلق ومن شر غاسق انہذا وقب ومن شر نفاسات فلوقات ومن شر حاسد انہذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عوذ برب الناس ملک الناس الہی الناس من شر الوسواسر خلناس اللہ جی جو اسو فی صدور الناس میرے بہنوں یہ جو میں سورتیں تو پڑی ہی ہیں ان کا شان نزول بھی دو ہی ہوا ہے صرف قرآن پاک کی واحد یہ دو صورتیں ہیں جو دو بار نازل ہوئی ہیں مکہ میں بھی اور مدیدہ ہیں اور یہ واحد دو صورتیں ہیں جو اکٹھی نازل ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورات انجیل اور قرآن میں ان سے بڑھ کر میں نے کوئی قوت والی ایسی صورتیں نہیں ان کا جو شان نزول آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا آپ کو یہ بتایا گیا آپ کے دڑی کے بال تھے میں آپ کو نقطہ سمجھانے لگا ہوں کہ ہر چیز کا توڑ اس کے مطابلے بھی کیا جاتا ہے عداد کے لحاظ سری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر یہ اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے آپ نے پڑھا ہوگا کیونکہ میرا موضوع بھی یہی ہے اور میرا یہی ہے یہی کام میں کرتا ہوں تو میں دیارہ تر کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس کو سبجھاؤں کہ ہم یہ جو دردر بھونتے ہیں یہ ہمارے گھروں میں اس کا علاج موجود ہے یہ ایک ایسی دو صورتیں ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اس پر عمل کرنے سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی جن پر ہو چکے وہ بھی ختم ہو جائے گا جو شروع سے اس کو پڑھتے ہیں جن کے والدین بچپن ہی سے ان کو یہ سکھا دیتے ہیں اللہ کے بھل سے اللہ ان کو جادو سے حسس سے ہر قسم کے شرط سے نقول رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محسوس ہوا تو آپ کو نہیں پتا چلا آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں ایک سر کی طرف اور ایک پاؤنڈ کی طرف تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ہوا اس بندے کو یہ جبرائیل کے علاوہ ہے دوسرا کہنے لگا اس پر جادو ہو گیا ہے کس نے کیا یہ نبیل بی ناسم نے کیا وہ ایک جادوگر تھا جہودی تھا نبیل بی ناسم اس کا نام تھا اس نے جادو کیا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوم کی ہے جادو کے نام کے اب آپ پریشان ہوئے پھر آپ نے اللہ سے دعا کی پھر آپ کو نیند آ گئی پھر آپ نے خواب دیکھا خواب کے اندر آپ نے جیسے اللہ نے دکھایا آپ کو یہ قیامتہ کے لیے طریقہ ہمیں بتا دیا لیا دعا کی اور یاد رکھیں مومن کا سب سے بڑا سیار جو ہے دعا ہے وہ دعا کے لیے اخلاص یحسوی پھر صرف اللہ کی طرف اپنا دماغ اپنا دل اپنے الفاظ اللہ سے راز کی باتیں کرنی یعنی کہ اس طرح کے حصے میں اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں یہ دعا کا طریقہ ہے دعا کرتے ہوئے بھی شیطان آپ کے دلوں میں وستوسہ ڈالے گا مانگ آپ اللہ سے رہی ہیں تو دل میں کسی ڈاکٹر کا کسی مالج کا دین میں ڈالے گا خلاں کے پاس چلی جانا وہ تیرا یہ کر دے گا وہاں پر بھی آپ نے دل ہی میں جواب دینا نہیں میں نے کرنا ہی تو اس سے لینا ہے یہ دعا کا طریقہ بناتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو آپ کو خواب میں دکھایا دربن ایک جگہ ہے مدینہ میں وہاں ایک کنوہ ہے آپ کو دکھا گیا کہ اس کنوے کے اندر خجور کی جڑ ہے وہ عباد کنوہ نہیں ہے بند کنوہ ہے کافی عرصے سے بند تھا آپ نے فرمایا اس کا پانی اس طرح ہے جیسے میندی گھلی ہوتی تو وہاں دکھایا گیا کہ وہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ جو وہ خجور کی جڑ ہے اس کی پہچان ہے جیسے شیطان کا صحیح ہوتا ہے اس کے نیچے خجور کی چھال کے اندر تنگی جس سے آپ اپنے بال وغیرہ دھاڑی کے باہر تھیں وہ اس نے اپنی بچیوں کو بھیجا وہ جو جادوگرم نبیل بن آسنگ ہے اس ذریعہ سے اس نے آپ کے بال مگوا کر اس پر اس نے جادو کیا اور جادو کیسے ہوتا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے ابھی جو میں نے سورہ فلف پڑھی اس میں جب ہم بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان رجیم کل مخاطب تو اللہ کے نبی ہیں نا پہلے لفظ تو انہیں نہیں کہے نا اللہ کے کہنے پا کہہ دو کہ میں اس خلق کے رب کی پناہ میں نہیں کہ کائنات میں سب سے ابری قوت جو ہے وہ اللہ کی قوت جو پھاڑتا ہے اندھیروں کو پھاڑ کے اس میں روشنی کو نکالتا ہے من شر ما خلق اس شر سے جو اس نے پیدا کیا شیطان کو اللہ نے پیدا کیا یہ ہماری ارمیش ہے جادو بھی اوپر سے ہی آیا ہے مگر یہ اس پر ہوگا جس پر اللہ کا حکم ہوگا ومنہما وہ جو آیت ہے سورہ بکرہ کے اعوذ باللہ من شیطان رجیم فیت اللہ مونم منہما ما یفرقون نبی بین المدر وزوجے وما ہم بذارین نبی منہذن اللہ یہ شیطین وہ انسان ہیں یا جن ہیں یہ جادو کرتے ہیں دو میان بیوی میں جدائی ڈالنے کے لئے اب اس سے مراد میان بیوی بھی ہیں دو دوست بھی ہیں دو پارٹنر بھی ہیں دو فیملیز بھی ہیں یعنی کہ جو بھی اس میں کرے گا جادو کرتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ بکرہ ایک سو دو نمبر آیت ہے یہ سٹارٹ جہاں سے ہوگی وَتَبَوْ يَارْوِ رَبُوا کی آیت ہے وَتَبَوْ مَا تَتْوَ شَيْتِينُ وَلَا مُلْكِ سُلِمَانُ وَمَا قَفْرَ سُلِمَانُ وَلَا قِنَّ شَيْتِينَ قَفْرَ اس کے آگے یہ آیت میں اللہ ذکر فرماتے ہیں یہ نہیں جادو نہیں ذر پچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو یعنی کہ جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے جب تک اللہ نہیں چاہیں گے جادو کرنے والے کریں گے لیکن نہیں ہوگا جادوگر موجود ہیں فرون کو بتایا کہ تیرے ہاں تیرے علاقے میں تیری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بربادی کا سبب بنے گا ان پر اتنا بلیو کرتے ہوئے اس نے سارے بچوں کو جو جہاں لڑکا یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچے وہ مروا دیتا تھا لڑکیں چھوڑ دیتا تھا تو میرا رب میں بعض اوقات کوئی دعا ہوں قبول کرانی ہونا اللہ سے تو میں کہتا ہوتا اللہ فرون کی گود میں تم نے موسیٰ کو پچھا دیا اس کو یہ نہیں پتا لگنے دیا کہ یہی ہے جس کو وہ دھونتا رہا تو 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 بڑا دفردستہ میرا یہ کام کر دے حوالے دیا کریں اللہ سے پھپڑا لگایا کریں دعا مانگا کریں اس کو پجابی میں کہتے ہیں لیسیں لگانا لگایا کر حوالے دے کر تو انشاءاللہ بڑی جلدی میرا رب مان جاتا ہے